ڈرامنی آواز نے اڑائی ویسال کے نیدے بھوت کی بات سن کر گھر والوں کے اڑے ہوس بگ بوس تیرہ کے گھر میں ایک ڈرامنی آواز سن کر گھر کے سبھی صدست سکتے میں آگئے ہیں اس ڈرک کے چلتے ہیں سب کی نیدے اڑی ہوئی ہیں کلرز ٹی بی دورہ زاری کیا گئے پرومو بیوڈیو میں آدھی رات گھر کے سبھی صدست سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ویسال آدھی سنگھ کو ایک ڈرامنی آواز سنائی دیتی ہے سبھی صدست سو کے ہوس اڑ جاتے ہیں سہناج تو اپنا بوریہ بستر سمیٹ کر سیدھار کے پاس پہنچ جاتی ہیں ساتھ ہی گھر کے سبھی صدست حیران ہونا جاتے ہیں اور گھر میں بھوت ہونے کی بات سن کر سکتی میں آ جاتے ہیں آج رات یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کی آخر کیا واقعی میں بگ بوس کے گھر میں بھوت ہے یا پھر ویسال کا وہم ہے ویسے آپ کو بتاتے چلے کی بیتے دنوں بھی سال آدھی سنگھ ایوم سہناج کے بیچ بگ بوس نے کپٹنسی ٹاسک کروایا تھا جس پر ٹاسک جتے ہوئے سہناج گھر کی کپٹن چنی گئی تھی کپٹن بنتے ہوئے گھر والوں پر آج رات حکم چلاتے نظر آئیں گے گھر کے سبھی صدستوں کو ڈیوٹی باتے گی لیکن ان کی کوئی بات مانتا نہیں ہے جس پر سہناج اوہ مذرمہ کے بیچ بھاس بھی ہوتی دکھائی دے گی آپ کو ویل دوستو آج رات کے سو میں دیکھنا یہ بہت دلچسپ ہوگا بگ بوس سے جوڑی ایسی خبروں کے لیے ہمارے چنل کو سسٹرائب ضرور کریں